السلام علیکم کیسے ہو سب لگ میں نام توفیق ہے اور ایک بندہ کومنٹس میں یہ پوچھ رہا ہے ای اوٹی کرین کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں ای اوٹی کرین جو ہے سعودی عرب میں اس میں آپریٹ کرنے میں آپ کو سیلری کتنی ملتی ہے کیا ڈوکیمنٹس ریکوارمنٹ ہوتی ہے اور کیسے آپ یہاں سعودی عرب میں آ سکتے ہیں وہ ساری ڈیٹیل میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا دیکھیں ای اوٹی جو کرین ہے اس کے بارے میں میں تھوڑا سا آوریویو آپ کو دے دیتا ہوں یہاں پہ سعودی عرب میں چلیے سب سے پہلے میں آپ کو ڈوکیمنٹس کے بارے میں بات کرتا ہوں ٹھیک ہے تو ڈوکیمنٹس میں آپ سب سے پہلے آپ کے پاس میں پاسپورٹس ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ فوٹوگراب آپ کے پاس میں ہونے چاہیے پانچ فوٹوگراب آپ کے پاس میں ہونے چاہیے اگر آپ نے کہیں انڈیا میں یا پاکستان میں کسی بھی گنٹری سے اپلائی کر رہے ہیں تو وہاں کا ایک سرٹیفکٹ بھی آپ کے پاس میں ہونا چاہیے کیونکہ یہ مسینری کا کام ہوتا ہے تو دو جیسے تین سال کا ایکسپیرینس آپ کے پاس میں ہونا چاہیے اینڈ اس کے علاوہ آپ کے پاس میں ریزیو میں آپ کے پاس میں ہونا چاہیے بہت لوگوں کے جو ہے وہ ریزیو میں صحیح نہیں ہوتے ہیں کیونکہ جو اس کٹیگریز میں اپلائی کرتے ہیں تو ان کے پاس میں most of the times میں نے دیکھا ہے کہ ان کے پاس میں اچھے سی ویز نہیں ہوتے ہیں تو آپ فیس بک پہ ہمارے پیج پہ جا کے وہاں پہ آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ اپنے سی وی کو اچھا کروا سکتے ہیں بنوا سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے experience میں نے آپ کو بتا دیا اور اس میں آپ کو ایک اور چیز دھیان رکھنی ہے machinery کا maintenance آپ کو اچھا آنا چاہیے اس میں آپ کو پتا ہونا چاہیے تو maintenance کا آپ کو اچھے سے آنا چاہیے اور اس میں traveling time کتنا رہتا ہے bucket کا کیا کام ہوتا ہے bucket میں کچھ problems آتی ہے تو کیسے resolve ہوگی وہ ساری چیزیں اور اس کے علاوہ piston کیا ہوتا ہے wire کیا ہوتا ہے and reverse and forward کتنا time لگتا ہے traveling time میں تو یہ ساری چیزیں آپ کو پتا ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ یہاں پہ اگر میں بات کروں کون کون سی companies یہاں پہ سعودی عرب میں یہ jobs provide کرتی ہیں دیکھیں یہ جو companies ہیں local companies یہاں پہ ان jobs کو provide کرتی ہیں کیونکہ یہ eo t machine جو ہوتی ہے eo t crane جو ہوتی ہے وہ ایسے area میں چلتی ہے جہاں پہ like carb stone production ہوتا ہے یا پھر block production ہوتا ہے جیسے normally block ہوتے ہیں چھیک ہے گھر کے لیے گھر mission کے لیے اس میں کام آتے ہیں یا پھر flooring میں کام آتے ہیں تو یہ ان کو بناتے ہیں یہی اکثر کام ہوتا ہے باقی ایدھر کام بھی ہیں اس کے بہت سارے لیکن ابھی حال فلال میں میں اس کو example لے کے آپ کو بتا رہا ہوں تو اس میں آپ کو local company ہی یہاں پہ اس پاس میں جتنی بھی companies ہیں وہاں پہ آپ interview دے سکتے ہیں وہی company آپ کو job survive کرتی ہے لیکن اس میں education کی کوئی زیادہ requirement نہیں ہے آپ fourth class پڑے ہوئے ہیں fifth ہے tenth ہے twelfth ہیں یہ plus point رہے گا آپ لوگوں کے لیے لیکن اگر آپ پڑھے لکھیں نہیں ہیں تو آپ اس کو operate کر سکتے ہیں یہ لوگ آپ کو پہلے training دیتے ہیں دو تین مہینے دو مہینے کم سے کم یہ آپ کو plant پہ بٹھا کے رکھتے ہیں اور آپ کو training provide کرتے ہیں ساری چیزوں کو یہاں پہ جس طریقے سے کام ہوتا ہے وہ ساری چیزوں آپ میں ڈھل جاتے ہیں آپ اس کے اندر ڈھل جاتے ہیں تو آپ کو پھر ان چیزوں کا سبی کا پتا چل جاتا ہے کس طریقے سے جو پسٹر نے وہ کام کر رہا ہے اور کیسے آپ کا جو plant ہے وہ working ہے اور all جتنی بھی information ہے وہ آپ کو ساری پتا چل جاتی ہے training کے دوران salary اس کے اندر آپ کی normally اگر دیکھی جائے تو وہ 1500-1600 ریال رہتی ہے operating میں EOT crane operator تو اس میں آپ کی salary 1500-1600 ریال تک رہتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کا جو duty time رہتا ہے وہ 10 گھنٹے رہتا ہے اور اگر آپ overtime کرتے ہیں normally ویسے تو 8 گھنٹے رہتا ہے لیکن وہ جو 2 گھنٹے وہ fix overtime ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کرتے ہیں اگر requirement زیادہ ہے production زیادہ کرنا ہے تو پھر آپ کا جو overtime لگتا ہے اسی کے حساب سے آپ کی salary بنتی ہے overtime کو add کر کے تو normally اگر دیکھی جائے بات تو 2500-3000 کے ریال کے اسپاس آپ کی جو salary ہے وہ اس کے درمیان بن جاتی ہے company آپ کو accommodation and transportation and medical insurance یہ ساری چیزیں آپ کو provide کرتی ہے andicama آپ کو provide کرتی ہے food allowance آپ کا خود کا رہتا ہے company آپ کو pay کر دیتی ہے 200-300 ریال پھر آپ جو مرجی کھائیں بتا دیتا ہوں آپ کو apply کیسے کریں گے اگر آپ کا سعودی عرب میں کوئی بندہ ہے یہاں پہ تو آپ کو اس کے reference سے یہ جو بہت جلدی کوئی بھی بندہ ہے اس سے آپ رابطہ کریں اس جوب کو حاصل کر سکتا ہے and اس کے علاوہ اگر مالو سعودی عرب میں ہی آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو UAE میں کرنا چاہتے ہیں بہرائین میں کرنا چاہتے ملائیسیا میں کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ آپ اپنے لنک دیکھیں اور ریفرنس دیکھیں ان کے ثرو آپ وہاں پہ اس جوب کو سارچ کر سکتے ہیں کونٹریکٹ کی اگر میں بات کروں کونٹریکٹ یہاں پہ دو سال کا کونٹریکٹ ہوتا ہے دو سال کے بعد میں آپ ویکیشن کے لیے تین مہینے کے لیے جائیں اور یہ آپ لوگوں کو ٹکٹ پروائیڈ کرتے ہیں راؤنڈ ڈریپ یعنی کے جانے کا بھی ٹکٹ آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں اور آنے کا بھی آپ کو ٹکٹ پروائیڈ کرتے ہیں لیکن جب آپ جاتے وقت میں یہ آپ کو ایک سیلری ایکسٹرا پروائیڈ کرتے ہیں اس فیلڈ کے اندر تاکہ آپ اپنے ہوم کنٹری جا رہے ہیں وہاں پہ آپ کو پیسے کی کوئی پرابلم نہ آئے چلتے چلتے بتا دیتا ہوں کہ یہ جو مسینری ہوتی ہے اس میں آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے فولٹ کہاں پہ آیا ہے باقی میکنکل جو پارٹ ہوتے وہ میکنکس ہی ٹھیک کرتے ہیں ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ میں اگر اس ویڈیو کے اندر کچھ چھوڑ گیا ہو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ پوائنٹ چھوڑ گیا تو کومنٹ بوکس میں ضرور پوچھیں انشاءاللہ کوسز کروں گا آپ لوگوں کو ریپلائی کرنے کی چینل کو جرور سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں دوسرے ویڈیو میں اللہ حافظ